اور ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک ڈاکٹر جن سے آپ بھی بات کر سکیں گے اور جن سے ہم پوچھیں گے مختلف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہپٹالوجسٹ اور گیسٹنٹرولوجسٹ عام فہم میں جنہیں امراض میدہ اور جگر کے سپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم آپ کو کچھ دیر میں آپ کو نمبر بھی بتائیں گے تاکہ آپ اس میں پارٹ لے سکیں اور آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر تاشفین آدم جو کہ ڈپارٹمنٹ آف گیسٹرینٹرولوجی ہپٹالوجی کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز میں یہ موجود ہے یعنی کہ یہ امراض میدہ اور جگر کے پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں جی بلکل ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال ہمارا جو آپ سے ہے وہ ہپیٹائٹس کے متعلق ہے ہپیٹائٹس کیا ہے کالا یرکان اس کو کہتے ہیں مردو میں اور اس کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کا جو سپریڈ ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے پھیلتا ہے بلکل جی ہپیٹائٹس بیسکلی انگلیش کو ورد ہے ہپیٹائٹس میز جگر کی لیور کی انفلمیشن سوزش بلکل سوزش جگر کی سوزش اسے کئی وجو بات ہیں سب سے جو common ہمارے ہمارے یہاں پاکستان میں یہ تھرڈ ورل کنٹری میں جو وجہ ہے اس کے وائرس جراسی میں A B C D E اور ایسے وائرسز ہیں یہ سب سے common cause جو عام حالات میں جو ہپیٹائٹس ہوتا ہے جس ایکیوٹ بھی ہوتا ہے اور کرونک بھی ہوتا ہے اس کی وجہ مین وجہ ایکیوٹ ہپیٹائٹس ہپیٹائٹس کی یہ وائرسز ہیں جس کی وجہ سے یہ وائرسز ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ورلڈ ہپیٹائٹس ڈی جو ہے وہ بھی منایا گیا اس کے اندر ہم نے جگہ جگہ پر دیکھا کہ ایم آئے نمبر ٹوال تو اس کے بارے میں تھوڑا سی اس کی تھیم کے بارے میں بتائیے گا کچھ کہ ون ان ٹوال پرسن سفرنگ فرم ہپیٹائٹس تو اس سے چلے میں کیا اس وقت کیا پاکستان میں سیچویشن کیا ہے اور آپ کیا مریض جو دیکھتے ہیں کتنا اس وقت ہمیں اس چیز کے اوپر زور دینا چاہیے پاکستان میں کئی اپیڈیمیلوجکل سٹیڈیز ہوئی ہیں اس پر دیکھا جائے کہ اس کا انسیڈنس پاکستان میں کیا ہے اور اگر چھے پرسنٹ بھی لے لیں تو ایک کروڑ عوام پاکستان کی ایک کروڑ عوام مبتلا ہیں اس ہپیٹائٹس بی اور سی کے مرض میں مبتلا ہیں تو اس کے پروپورشن اتنے آپ دیکھیں کہ ایک ڈیزیز ہپیٹائٹس ہی ایک کروڑ عوام ہمارے اس میں مبتلا ہیں پاکستان میں تو بہت ہی بڑے فگرز ہیں بہت ہی بہت ہی بڑے نمبرز ہیں اچھا اڈاکٹ صاحب یہ بتائے گا کہ ایک عام شخص جو ایک گاؤں میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے کیسے بچا سکتا ہے وہ کون سے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے اقدام آتے ہیں جن کو لے کر آپ اس بیماری سے پان سکتے ہیں اس میں دو قسم کے اپیٹائٹس بی اور سی وائرسز ہیں جو صرف وصرف خون سے پھیلتے ہیں ڈاکٹ صاحب اگر ہم اس طرح کر لیں کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیں تو ناظرین اس وقت اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور آپ ڈاکٹر تشوین آدم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر دور آتا چلوں کہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوئیسٹن ہے اگر آپ کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ کوئیسٹن پر بھی پوچھ سکتے ہیں پہلے تو یہ اپنی سکرین پر بھی پہلے تو یہ ہے ہپیٹائٹس بی اس کا سپریٹ دیکھا جائے تو وہ صرف خون سے ہوتے ہیں تو چھوٹے گاؤں میں شہروں میں کسبوں میں ہر جگہ یہ خون یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے ڈیسپنسریز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سرنجز بار بار استعمال ہوتی ہیں that i think is the main cause بھی ہے کہ وہ جو سپریڈ ہوتی ہیں شیف کروانے والوں شیف کروانے وہ چھوٹے گاؤں میں پھر وہ روڈ سائیڈ پہ جب آباس بیٹھے ہوتے ہیں ہجام بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت وہ بھی another main factor ہے جی پھر ڈینٹس حضرہ جو چھوٹے موٹے ڈینٹسٹر وہ جی بہت ہے یہ چھوٹے کسپوں میں چھوٹے شہروں میں چھوٹے ہوتے ہیں دائیں بیٹھیں ہیں یہ لیڈیز کے چھوٹے موٹے آپریشن ڈینٹسٹر کر لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ سے رانہ ریاض رانہ ریاض اسلام علیکم آپ نے کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ہپیٹائیٹس کی ہے اچھا جی اپنا سوال کیجئے گا مجھے ہپیٹائیٹس کی مطلق پوچھنا چاہتا ہوں کون کون کی جائے برکل سوال جو ہے وہ ڈاکٹر تاشفین دوکٹر صاحب ایک اور سوال جو میں نے آپ سے پوچھنا تھا وہ آپ اس کے ساتھ ہی الابریٹ کرتے جائے گا کہ یہ جو ٹرانس میشن ہے ہپیٹائیٹس کی ماں سے بچے کو میرا سے بیوی کو یہ کیسی ہوتی ہے اور کون سا ہپیٹائیٹس ایسا ہے جس میں زیادہ ہے ٹرانس میشن ٹرانس میشن جو ہے جو ہپیٹائیٹس ماں سے بچے کو ہے وہ میلی ہپیٹائیٹس بی کا ہے اور وہ اگر ماں کو ہپیٹائیٹس بی ہے تو اس مور دن نائنڈی پرسنٹ چانس کہ وہ بچے کو ہوگا تو اس اکسٹریمی امپورٹن کہ اس کو پہلے تو آویلنس ہو کہ ماں کے بلڈ ٹیسٹ ہو جائیں کہ یہ ہپیٹائیٹس بی کی کیریر ہیں تو بلڈ ٹیسٹ عمل کے دوران بہت ضروری ہے اور پھر وہ ایک بار ہو جائے تو بچے کو پھر پیونٹیو جو ویکسنز ہوتے ہیں وہ ہے اچھا ڈاکٹر وہ جو ہمارا ایک سوال تھا کہ انہیں ہپیٹائیٹس سی ہے وہ کونسی حفاظتی تدہ بیج رہے ہیں ہپیٹائیٹس سی حفاظتی ایک بار ہپیٹائیٹس سی ہو جائے تو وہ پھر جو ویکسن تو کوئی نہیں ہے اس کے لیے ٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے ٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے ٹیٹسٹ ہیں بلڈ ٹیٹسٹ ہیں ہے اگزیمنیشن ہے تو کسی اچھے پیٹولوجیز یا جنرل فیزیشنز کو دکھائیں کہ دیکھیں کہ کیا اس کے سٹیج آر اس کے مطابق چویٹ پر ایک اور کال لیتے ہیں جی عمر ارشد اس وقت محمد ارشد اس وقت لائن پر موجود ہے جی محمد ارشد اپنا سوال پوچھے گا بہت 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 شکریہ جی وہ پوچھیں علامات کیا ہیں وہ کس طرح ظاہر ہوتا ہے عام لوگ کے بلکل اپیٹیٹس سی کا تو یہ ہے کہ وہ بلکل نہیں پتا چلتا ہے اسے کوئی علامات نہیں ہوتے اگر انلیس کہ آپ روٹین میں بلڈ ٹیسٹ کریں اور آپ کو کچھ ہوئی دیں سو کہ شاید مجھے ہو مگر اس کے زیادہ اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اپیٹیٹس بھی ایٹی پرسنٹ آف دی ٹائم ایکیوٹ ہپیٹیٹس یعنی جرکان کی صورت میں ہوتا ہے اور پھر سال دو سال پانچ دس سال بعد اس کا اس کا کرانک ہپیٹیٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے ہپیٹیٹس سی کا کوئی بھی علامات نہیں ہوتے تو وہ روٹین بلڈ ٹیسٹ سے ہی پتا چلتا ہے تو روٹین بلڈ ٹیسٹ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ اس وقت مانچسٹر سے محمد اقبال ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جیگبال صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی کرتے ہیں بس اللہ کا شکر جیگبال صاحب اپنا سوال بتائیے بہت بہت چکی ہے